آتم بسواس جیون کا آدھار ہے کسی میں کتنی بھی بڑی خوبی کیوں نہ ہو اگر اس میں آتم بسواس نہیں ہے تو وہے بیکتی گمنامی کا جیون جیتا ہے کہا جاتا ہے کہ بچے مٹی کی طرح ہوتے ہیں انہیں جس روپ میں ڈھالا جاتا ہے وہے ویسا ہی روپ دھارن کر لیتے ہیں تو دوستو آج کے اس بیڈیو میں ہم آپ کو آتم بسواس کے فائدے اور آتم بسواس بڑھانے کے طریقوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن بیڈیو سرو کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ سچے بھارتے ہیں تو بیڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلے بیڈیو سرو کرتے ہیں آتم بسواس کو کسی بیکتی کے چھمتاؤ گنوں اور نرنے لینے میں بسواس کی بھاونہ کے روپ میں پریواست کیا جاتا ہے آتم بسواس کسی بیکتی کے سوستے اور منو بیگیانی کلیان کے لیے بہت مہتپون ہے جیون میں سفلتا کے لیے آتم بسواس اتنا ہی جروری ہے جتنا انسان کے لیے آکسیجن اور مچھلی کے لیے پانی آتم بسواس کے بینے بیکتی سفلتا کے پت پر قدم نہیں بڑھا سکتا ارثارت آتم بسواس بہہ ارجہ ہے جو بیکتی کو سفلتا کی راہ پر آنے والی بادھاؤں کٹھیناؤں اور پریسانیوں کا سامنا کرنے کا سہاس دیتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آتم بسواس کے فائدوں کے بارے میں نمبر ون سفلتا ملے گی جب بیکتی کو خود پر بسواس ہوتا ہے تو بہہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے بیکتی نوکری میں پدونیتی کی چاہہ رکھتا ہو یا کچھ اور کام کرنا چاہتا ہو اس کے لیے خود پر بسواس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کو اپنے اوپر بسواس ہوتا ہے تب آپ یہ سوچنے میں سمیں نہیں گواتے ہیں کہ آپ اس کام کو کرنے میں بہتر ہیں یا نہیں آپ اپنے سنسادھنوں اور اپنی ارزا کو پریاس کرنے میں لگا دیتے ہیں نمبر 2 اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں جب آپ آتم بسواس سے بھرے ہوتے ہیں تو آپ پورا دھیان اپنا سندیس لوگوں تک پہنچانے پر دیتے ہیں وہی جب آپ میں آتم بسواس کی کمی ہوتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ساید لوگ آپ کو نہیں سن رہے ہیں ایسا ہونے پر آپ اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے ہیں آپ کے پاس گیان تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی آتم بسواس کی کمی سے آپ لوگوں پر اپنا پرواب چھوڑنے میں ناکام ہوتے ہیں اس لئے آتم بسواس ہونا بہت ضروری ہے نمبر 3 گیان اور انوہب سے بکشت ہوتا ہے آتم بسواس کوئی بھی بیقتی آتم بسواس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے سمیں انوہب اور گیان کے آدھار پر دھیرے دھیرے آتم بسواس بکشت ہوتا جاتا ہے پھر بھی اگر آپ کے اندر آتم بسواس کی کمی ہے تو آپ یہ اپنا سکتے ہیں نمبر 1 دوسروں سے اپنے تلنا کرنا بند کریں دوسروں سے اپنے تلنا کرنا نقصاندائک ہوتا ہے چاہے آپ اپنے رنگ روپ گیان کو سل یا آرثی استطیق کو لے کر ہی کیوں نہ کریں ایک ریپورٹ کے انوصار جو لوگ دوسروں سے اپنے تلنا کرتے ہیں ان میں ایٹسہ کی بھاونا اتھپن ہو جاتی ہے اس سے بیقتی کا جیون برواد ہو سکتا ہے اسی لئے دوسروں سے خود کی تلنا کرنا بند کریں اور یہ سوچیں کہ ہر بیقتی اپنے آپ میں خاص ہوتا ہے نمبر 2 اپنے سریر کا اچھے سے خیال لکھیں اگر آپ اپنے سریر کا اچھے سے خیال نہیں رکھتے ہیں تو خود کے بارے میں اچھا سوچنا مشکل ہے کم سونا ہانی کارک خادے پدارتوں کا سیون اور ایکسرسائز نیا کرنے سے آپ کے سریر کو نقصان ہوتا ہے ایک ریپورٹ کے انوصار ایکسرسائز کرنے سے لوگوں کا سریر بہتر ہوتا ہے اور اس سے ان کا آتم بسماز بھی بڑھتا ہے اسی لئے اپنے سریر کا اچھے سے خیال لکھیں اس سے آپ کا آتم بسماز بھی بڑھے گا نمبر 3 اپنے ساتھ اچھا بیوار کریں جب آپ سے کوئی گلتی ہوتی ہے یا آپ کسی کام میں ایسا فل ہو جاتے ہیں تو خود کو تسلی دیں اور اپنے ساتھ اچھا بیوار کریں کئی لوگ ایسی استطیق میں خود کے ساتھ گلت بیوار کرتے ہیں اور اس کا ان کے اوپر برا پرما پڑتا ہے ایک ڈپورٹ کے انسار اپنے ساتھ اچھا بیوار کرنے سے آتم بسماز میں بڑھتری ہوتی ہے اس لئے کوئی گلتی ہونے پر یاد رکھیں کہ کوئی بھی بیوکتی پونھ نہیں ہوتا نمبر 4 آتم سندھے کو گلے لگاؤ اور اپنے ڈر کا سامنا کرو اپنے کچھ ڈروں کا سامنا کرنے کا ابھیاس کریں جو آتم بسماز کی کمی سے اتھپن ہوتے ہیں اگر آپ کوئی کام کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ گلوڑ کر دیں گے تو اسے جرور کریں اگر آپ کو ایک بھاسڑ دینا ہے تو آپ اس کی تیاری اپنے دوستوں یا پریوار کے سامنا کریں لیکن سوپ پرچیست تیار ہونے تک کا انتظار نہ کریں آتم سندھے کو اپنانے سے آپ کو بہتر پرچیست کرنے میں مدد مل سکتی ہے نمبر 5 اپنے بیوار کے ساتھ آتم بسواس کا پریوک کریں جب آپ کا دماغ کسی میٹنگ میں بولنے سے منہ کریں یا آپ کے اندر سے خیال آئے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو خود کو یاد دلائیں کہ آپ کے بیچار ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں ایسی استطی میں آپ کا دماغ جو کرنے سے آپ کو روکتا ہے اسے چنوٹی کی طرح سوکار کریں اور اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں آپ اپنے بیوار کے ساتھ آتم بسواس کا پریوک کریں اور انتھ میں آپ پائیں گے کہ آپ جتنا ڈر رہے تھے کام اتنا بھی برا نہیں ہوا ہے تو دوستو ان اپائیوں کو اپنا کر آپ اپنا آتم بسواس بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے آتم بسواس کی سمسیاں آپ کے کام ساماجک جیون یا آپ کی سکھا میں بادھا ڈالتی ہے تو آپ کسی پیسے ور منوچکتسک کی مدد لیں کئی بار آتم بسواس کی کمی کی سمسیاں عدیت میں ہوئی کسی بڑی اور بیانک گھٹنا کے کارن اتپن ہو جاتی ہے یہ ایک طرح کا مانسک بکار ہوتا ہے اس کے سمدھان کے لیے کسی پیسے ور منوچکتسک کی مدد لیں تو دوستو اگر آپ سچے بھارتی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں جب تک اپنا دھیان نکھیں جے ہند جے بھارت موسیقی